بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کامیاب پاکستان روزگر سکیم کی لیٹسٹ اپ ڈیٹ آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی اہل ہونے کے بعد آپ کس بینک سے جا کے پیسے لیں گے اگر آپ گھر بنانے کے لیے پیسے لینے چاہ رہے ہیں تو آپ کو کتنا کرز ملے گا اور ایک فیملی کو 28 لاکھ تک کا کرز کیسے ملے گا یہ تین اپ ڈیٹس آئی ہیں نیا پاکستان ہاؤسین سکیم اور یہ مکمل انفرمیشن جو آپ کے ساتھ آج کی ویڈیو میں شیئر کی جائے گی سب سے پہلے نمبر پہ آپ نے اپنے موبائل سے میسج کرنا ہے 5771 پہ آپ کو جب اہلیت کا میسج آجے گا تب آپ کا نیکس پورسیجر شروع ہوگا اور اگر کسی کو میسج بھیجنے میں یا اگر ان کو میسج وصول نہیں ہو رہا کوئی دکت کیا سامنا ہے تو اس کا لنک ویڈیو کے ڈسکرپشن پہ لنک مل جائے گا جسے کلک کر کے آپ کو میسج کا جو فالٹ ہوگا وہ بھی کلیر ہو جائے گا لیکن اب جو اگلا سٹیپ ہے اس کے مطلق آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ انفرمیشن شیئر کی جائے گی کہ آپ کس بینک سے جا کے کرز لے سکیں گے اور 28 لاکھ روپے تک کون سے فیملی میمبرز فائدہ اٹھا سکیں گے مکمل انفرمیشن جانے سے پہلے اگر آپ چینل پہ نہیں ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کے ساتھ لازمی شیئر کریں آپ کے ساتھ اور لوگ بھی لیٹر سٹ اپس ریز سے واقف ہو سکیں اس کا لنک ویڈیو کے ڈسکرپشن پہ مل جائے گا کلک کرنے کے بعد ڈریکلی آپ اس پیش پہ آجیں گے جہاں پہ آپ کو یہ انفرمیشن ملیں گی آپ کو چیز بتا دیں احساس کے جو آفیسز ہیں وہاں پر آپ جا کے ان کی پیمنٹ لے سکیں گے لیکن پیمنٹ لینے سے پہلے یہ چیز کو آپ کو جانا بہت ضروری ہے کہ اگر آپ کی آمدن پچاس ہزار سے زیادہ ہے تو آپ اس چیز کے اہل نہیں ہیں میسیج بھیجنے سے پہلے اس چیز کو لازمی طور پہ جان لیں کہ اگر آپ کی آمدن پچاس ہزار سے کم ہے آپ کی عمر اٹھارہ سال سے زیادہ ہے آپ کے پاس ویلڈ آئی ڈی کارڈ ہے تو ہی آپ اس پروگرام سے فائدہ اٹھا سکیں گے یہ لیے میسیج نہیں کرتے آپ کو ریپلائی نہیں آتا یا آپ کی ویریفکیشن کلیر نہیں ہوتی تب تک آپ نے کسی بھی بینک میں یا احساس کے سینٹر میں نہیں جانا اگر آپ کاروبار کے لیے کیسان کے لیے یا نیا پاکستان لو کاسٹ ہوسنگ سکیم کے لیے کرز لینا چاہ رہے ہیں تو اس کا پروسیجر آپ کو ون بائی ون سے جو ہم اگاہ رکھی ہیں اس کے لیے آپ نے آکے ساری انسٹرکشن اس پیش پہ چیک کرتے رہنا ہے امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کے لیے انٹرسٹنگ رہی ہوگی مزید لیٹس ڈیٹ کے ساتھ آپ کی حدمت میں جلد حاضر ہوں گے اللہ حافظ